اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سکھ سمیسٹر کے سبجکٹ انگلیش کے یونٹ نمبر 3 جو کہ ہمارے ساتھ پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ سکلز ہے اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے تو جیسے کہ دیل سٹورنٹس آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ اس یونٹ کے پارٹ 1 میں جو ہے ہم نے ایڈیٹنگ پر بات کی تھی کہ ایڈیٹنگ میں ہمارے ساتھ کون کون سے سٹیپس جو ہے وہ انولڈ ہوتے ہیں جو کہ ایڈیٹنگ کرنے کے دوران بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے پہلے نمبر سٹیپس پر بات کی تھی کہ جب ہم ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈیٹنگ کے دوران جو ہے ہم نے جو رائٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے جو ڈوکیمنٹس ہم نے تیار کی ہوئے ہوتے ہیں تو اُدھ ڈوکیمنٹس کے سٹرکچر کو ہم دیکھتے ہیں سٹرکچر کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس رائٹنگ کو ہم اپنے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ہم نے رائٹنگ کی ہوئی ہے یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہمارے ٹاپک کے جو مین ٹیم ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے سٹرکچر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ فار گریمر اینڈ پانکٹویشن مطلب ہم نے جو ڈاکومنٹس تیار کیے ہوئے ہیں جو رائٹنگ ہم نے کی ہوئی ہے تو اس رائٹنگ میں ہم نے آج جو ہے ابھی جو ہے اس میں گریمر کو دیکھنا ہے اور پانکٹویشن کو دیکھنے ہیں ٹھیک ہے گریمر کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہم نے سنٹینسز کو دیکھنا ہے سنٹینسز میں ہم نے پھر سبجکٹ ورب آبجکٹ کو دیکھنا ہے کہ آیا پر پر سبجکٹ پر پرปر آبجکٹ جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں یا نہیں کسی قسم کی گریمر مستیک تو نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پانکٹویشن کو ہم دیکھیں گے کہ پانکٹویشن جو ہے اپنے پرپر لوکیشن میں یوز ہوئے ہیں یا نہیں یا غلط جگہ پر یوز ہوئے ہیں یا صحیح پانکٹویشن یوز ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس دوسرے سٹیپس میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ دوسرا سٹیپ ہے ایڈیٹنگ پروسیس کا وہ ہمارے ساتھ یہ ہی ہے کہ ہم اپنے رائٹنگ میں گرامیٹیکل اور پنکٹویشن کو دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی گرامیٹیکل یا پنکٹویشن میسٹیک تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہے جو کہ ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں اس پروسیس کو یوز کرتے ہیں کسی بھی قسم کی رائٹنگ میں تو لوکنگ ایڈ گریمر پنکٹویشن ورڈ چوائس اینڈ ایڈر نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ٹھیک ہے تو اس پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیپ میں ہم سب سے پہلے جو ہے گریمر کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو گریمر یوز کیا ہوا ہے اپنے رائٹنگ میں تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ پنکٹویشن کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں پر فول سٹوپ لگایا ہوا ہے جہاں پر سیمی کولون لگایا ہوا ہے جہاں پر کولون لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پر کویسٹن مارک لگایا ہوا ہے جہاں پر جو ہے سائن آف ایکسکلیمیٹری لگایا ہوا ہے تو کیا وہ پروپر جگہ پر یوز کیا ہوا ہے یا نہیں اس طرح سے سنٹنسز کے لیے ہم نے جو ورڈ چوز کی ہوئے ہیں جو الفاظ کا چناہ کیا ہوا ہے تو وہ پروپر ہے یا نہیں وہ ہمارے سنٹنسز یا وہ ہمارے ٹائٹل یا تیم کے مطابق ہے یا نہیں اور اسی طرح سے دوسرے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس پارٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو رائٹنگ ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے تو ورڈز بائی ورڈز سپیلنگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی سپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم کیا دیکھتے ہیں جو ہم نے پنکٹویشنز یوز کی ہوئے ہیں تو کیا وہ پروپرلی ٹیک پنکٹویشن ہے یا نہیں اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جتنی بھی سائٹیشن فارمیٹ ہے تو کیا اس کو ہم نے ٹیک طریقے سے یوز کی ہوئے ہیں ٹیک فارمیٹ میں یوز کی ہوئے ہیں یا نہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور ہم نے جو وکابلری یوز کی ہوئے ہوتی ہے رائٹنگ میں تو کیا وہ ٹاپک کے لیے مناسب ہے یا نہیں اس کو ہم جو ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ اور اسی طرح سے ہم نے جتنے بھی سنٹنسز اپنے رائٹنگ میں یوز کیے ہوتے ہیں تو کیا وہ سارے سنٹنسز جو ہے اپروپرییٹ ورپ ٹینسز کو مینٹین رکھ رہی ہے یا نہیں مطلب مینٹین صحیح طریقے سے ورپ ٹینسز اس میں یوز ہوئے ہیں یا نہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اسی طرح سے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے جو ہے بہت سارے ایسے الفاظ تو یہ نہیں یوز کی ہوئے جو کہ ہمارے آرگمنٹس کو کیا کرتی ہو ہمارے آرگمنٹس کو جو ہے بے جان بناتی ہو یا اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم کرتی ہو اور اسی طرح سے ہم نے جتنے بھی سنٹنسز یوز کی ہوتے ہیں اپنے رائٹنگ میں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ پرالل سٹرکچر میں ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس دوسرے سٹیپ میں کیا کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے دوسرے سٹیپ میں دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ پیپرز لکیں گے اور اس کو جو ہے ایڈیٹنگ پروسس سے گزاریں گے تو اسی طرح سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پھر آسانی سے جو ہے کسی بھی قسم کے غلطی کو جو ہے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے اور اسی طرح سے ہمیں پھر اپنے ٹون کے بارے میں جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کس ٹون میں جو ہے لکھنا چاہیے کس ٹون میں ٹون سے مراد کس لے جہ میں جو ہے ہم نے اپنی بات کو جو ہے دوسروں تو دیلیور کرنا چاہیے اور کس ٹائل میں جو ہے ہمیں رائٹنگ کرنی چاہیے اور جوں جوں ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ایڈیٹنگ پروسس جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا سٹپ ہے ایڈیٹنگ پروسس کا وہ ہے read aloud once more مطلب آپ نے جو بھی رائٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے aloud voice میں جو ہے اس کو read out کرنا ہے تاکہ آپ اس کو proper طریقے سے سن سکے اگر آپ نے ابھی تک اپنے پیپر کو جو ہے تیز آواز میں نہیں read out کیا ہوا ہے تو ابھی اس کو read out کرے yes it may feel silly at first but reading your paper out loud lets you hear and notice things that you did not catch in your first few read thoughts ٹھیک ہے so کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے جو رائٹنگ ہے اپنے جو پیپر سے ہے اس کو تیز الفاظ میں نہیں پڑے ہوئے تو ابھی اس کو پڑھئے کیونکہ اس کو جب آپ پہلی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن جب آپ اپنے پیپر کو تیز الفاظ میں جو ہے اس کو read out کریں گے تیز آواز میں read out کریں گے تو اس سے ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے الفاظ کو خود سن سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان چیزوں کو notice کر سکیں گے جو کہ آپ جو ہے پہلے پہلی دفعہ جو ہے اس کو read کرنے سے آپ نے notice نہیں کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے where you read it allowed yourself جب آپ اس کو اپنے ساتھ تیز آواز میں کیا کریں گے read out کریں گے یا have someone read it to you یا آپ کے پاس کوئی ہو جو کہ آپ کے لئے اس کو read کرتا ہے تیز آواز میں hearing your content give you a new way of reviewing ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جب آپ اپنے content کو سنیں گے تو اس سے آپ کو ایک نیا سوچ ملے گا ایک نئی thought ملے گی ایک نئے طریقے ملیں گے اپنے writing کو review کرنے کے اپنے writing کو check کرنے کے ٹھیک ہے according to resources resources کے مطابق provided by the writing center at the university of north kolorinya at chapel hills reading your work aloud has several benefits جب بھی آپ اپنے writing کو تیز آواز میں read out کرتے ہیں تو اس کے ہمارے ساتھ کچھ فائدے ہیں ٹھیک ہے وہ فائدے کیا ہے اس پر اب ہم بات کریں گے when you read your draft out loud or listen to someone else read it your brain gets the information in a new way and you may notice things that you did not see before ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے writing کو تیز آواز کے ساتھ read out کرتے ہیں یا کوئی بندہ جو ہے آپ کی جو writing ہے اور documents ہے اس کو read out کرتے ہیں اور آپ اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو brain ہے آپ کی جو mind ہے وہ اس information کا ایک نئے طریقے سے receive کرتی ہے اور اسی طرح سے آپ ایسے چیزوں کو notice کر لیتے ہیں جس کو آپ نے اس سے پہلے notice نہیں کیا ہوا ہوتا ٹھیک ہے sometimes sentences are not grammatically incorrect بعض اوقات ہمارے ساتھ جو جملے ہوتے ہیں وہ grammatical لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتے but they are still awkward in some way لیکن یہ still اس کے باوجود جو ہے کچھ ایسے ذریعوں سے awkward لگتے ہیں ٹھیک ہے too long مثال کے طور پر بہت زیادہ sentence کا long ہو جانا too convoluted یا بہت زیادہ short ہو جانا یا بہت زیادہ repetitive ہو جانا بار بار sentence کا youth ہو جانا اس طرح کے problems like these are often easily hard تو اس طرح کے problem پھر آپ آسانی سے جو ہے loud reading سے سن لیتے ہیں notice کر لیتے ہیں so find a quiet room grab a glass of water and use your ear in this cage of the editing process so آپ جو ہے اپنے لیے ایک خاموش room جو ہے اس کو ڈونڈیے جہاں پر خاموشی ہو اور reading کو جو ہے اس کو start کریں اور اپنے جو content ہے اس کو سننا شروع کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے نئے طریقے ملیں گے ٹھیک ہے نئی سوچ ملے گی اور ایسے چیزوں کو آپ find out کر لیں گے جو کہ آپ نے اس کو پہلے find out نہیں کیے ہوئے ہوتے جیسے کہ sentence کا بہت long ہو جانا یا بہت چھوٹ ہو جانا یا بار بار ایک ہی sentence کا یود ہونا writing میں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ find out کر سکتے ہے اگر آپ اپنے writing کو loud آواز میں read out کرتے ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو fourth step ہے جیٹنگ process کا تو وہ ہمارے ساتھ ہے review and release after you have reviewed the changes suggested by your friend read through it once last time جب آپ review کر لیتے ہیں اپنے writing کو تو آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو کچھ changes suggest کر لیتا ہے مطلب آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز یہ پر یا یہ پر اس کو اس طرح سے use کرنے ہے یا اس کو اس طرح سے use کرنے چاہیے تو آپ کیا کریں گے جب وہ آپ کو change suggest کر لیتے ہے تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ پھر اس کو read کر لیتی کہ اپنے writing کو double check آپ اپنے سائٹیشن کو double check کر لیتی اس کو دو دفعہ دے کے be confident in your word choices and paragraph break اور اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی الفاظ کا چناؤ کیا ہوا ہوتا ہے اور پراغ گراف کو use کی ہوئے ہوتے ہے پراغ گراف لیتے ہوتے ہے تو اس پر جو آپ confident رہے ٹھیک ہے once you have done reviewing and making the edit you need to be done ٹھیک ہے تو last time جب آپ reviewing کر لیتے ہے اور editing کر لیتے ہے تو پھر آپ کو مکمل کرنا چاہیے ٹھیک مکمل ہونا چاہیے آپ کا کام especially if you tend to be a perfectionist in your work get to written review and edit at your best ٹھیک خاص طور پر اگر آپ چاہتے ہے کہ آپ کا کام ہے وہ perfect ہو ٹھیک کہ اس میں کسی قسم کا problem کسی قسم کی mistake نہ ہو تو آپ کو بلکل اسی طریقے سے جو ہے اپنے کام کو چک کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے سنت سٹرکچر کو دیکھ نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہے اپنے رائٹنگ میں grammar اور جو punctuation آپ نے use کی ہوتے ہے اس کو دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اپنے رائٹنگ کو loud wise میں اس کو readout کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر سے review کر اس process کو terminate کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا کام ہے وہ دن با دن اس میں improvement آتی جائے گی اور آپ perfection کی طرف جاتے رہیں گی sure you could continue to obsess over that one phrase on the second page in the third paragraph or you could be confident that you have work hard on your assignment your best ٹھیک ہے تو اس بار کی آپ کو یقین دہانی کرنی چاہیے کہ آپ نے جتنے بھی کام کی ہوئے ہو ٹھیک ہے جتنے بھی آپ نے writing کی ہو ہو تو اس writing میں آپ نے فضول یا جو ایکسرا چیزیں ہے اس کو obsessed کیا ہوا ہو مطلب اس کو نکالا ہوا ہو یا تو اس assignment پر میں نے بہت زیادہ سخت میند کی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں نے بہت زیادہ time جو ہے اس پر گزارا ہوا ہے تو اس بات کی آپ کو confidence ہونی چاہیے editing یا edit for structure organization اب ہم اپنی جو writing ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس writing کی structure کو ہم نے دیکھنا ہے اور structure میں کسی بھی قسم کی اگر mistake ہو تو اس کو ہم نے کیا کرنی ہے tick کرنی ہے basically all writing pattern will follow the same structure جتنی بھی ہمارے ساتھ writing pattern ہے تو ایک same structure کو follow کرتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ مندرجہ دیل ہے سب سے پہلے ہم writing میں کیا کرتے ہیں introduction کرتے ہے introduction کے بعد ہمارے ساتھ مندرجہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنی جو main topic ہوتا ہے بات کرنے کا جو یا writing کا جو basic purpose ہوتا ہے اس کو ہم مندرجہ میں لکھتے ہے ٹھیک ہے اور تیسرا ہمارے ساتھ conclusion ہوتا ہے ٹھیک conclusion میں ہم کیا کرتے ہے conclusion میں ہم ایک final بات کو mention کرتے ہے so introduction کی اگر ہم بات کرے تو introduction کا میں نے آپ بتایا کہ the first paragraph of your essay introduction جو ہے یہ ہمارے essay کا جو پہلا paragraph ہوتا ہے تو اس پر مشتمل ہوتا ہے mcq کے حوالے سے important ہے it is the first impression your readers receive ٹھیک ہے اور یہ ہی your first impression ہوتا ہے جو کہ آپ کے جو reader ہوتے ہے آپ کو پڑھنے والے ہوتے ہے تو ان کو ملتی ہے and explain the main point of your paper اس introduction میں جو ہے آپ کی جو پور paper ہے اس کے جو main point ہے وہ explain ہوئے ہوتے ہے ٹھیک ہے ام secures کے حوالے سے important ہے your introduction contain your thesis statement آپ کے introduction میں جو ہے آپ کی thesis کے جو موجود ہو چاہیے اس کا موجود ہو بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس introductory phase ہوتا ہے تو introductory phase میں آپ نے اپنے thesis کے حوالے سے main points کو mention کر انے ہے اور اپنے readers کو بتانا ہے کہ آج کے اس writing میں آج کے اس میں ہم نے ان چیزوں پر بات کرنی ہے detail کے ساتھ تو اس طرح سے آپ کے readers پر جو ہے اس کا ایک بہت اچھا اثر پڑھے گا اچھا impression جو ہے وہ پڑھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا part آتا ہے writing کا وہ ہے body یہ ہمارے ساتھ writing کی وہ part ہے وہ قسم ہے the paragraph in between your introduction and conclusion mcqs کے حوالے سے imported ہے body یہ ہمارے ساتھ وہ part ہے وہ paragraph ہے جو introduction اور conclusion کے درمیان میں آتا ہے ٹھیک the body of your paper support the main points of your paper ٹھیک مطلب آپ writing کی جو آپ کے writing کا main مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے writing کی ہوئی ہوتی ہے اسے لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے جو main points ہے وہ آپ کے body part میں موجود ہوں ٹھیک ہے تو جتنے بھی important point ہے جتنے بھی کام کی بات ہے تو وہ ساری بات body body کے section میں موجود ہوگی پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا part آتا ہے writing structure کا وہ topic sentence topic sentence سے مراد یہ ہے کہ the sentences at the beginning of each body paragraph it explain the main points that paragraph is going to make ٹھیک topic sentences یہ ہر body کے paragraph کے جو شروعات میں ہمارے ساتھ جو sentences ہوتے ہے اس کو topic sentences کہتے ہے اور topic sentences میں آپ کے paragraph کے جتنے بھی main points ہوتے ہے تو وہ موجود ہوتے ہے جو کہ آپ کے جو body ہے body part کو کیا کرتی ہے اس کو مکمل کرتی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو last part آتا ہے sentence سٹرکچ سٹوری رائٹنگ سٹرکچر کا تو ہمارے ساتھ کیا ہے conclusion ہے conclusion میں ہم کیا کرتے ہے the last paragraph of your paper conclusion جو ہے یہ ہمارے paper کا last paragraph ہوتا ہے mcq میں یہ بھی آس تا ہے which of the following is the last paragraph of your paper or our paper in writing structure تو آپ کو options دیئے گئے ہوں گے کہ introduction body topic sentence یا conclusion تو conclusion یہ ہمارے پاس ہمارے paper جو ہمارا paper جو ہوتا ہے اس کا last paragraph پر مشتمل ہوتا ہے it closes the paper and leave the reader satisfied with what they just read tk اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو writer ہوتا ہے وہ پیپر کو آخری مراحل میں کیا کر لیتا ہے آخر مراحل میں مرتقل کر لیتا ہے اور اپنے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو satisfy کرتے ہوئے ان کو کیا کرتا ہے ان کو satisfy کرتے ہوئے اس بات کی یقین دیانی کراتے ہے کہ انہوں نے جو پڑھا ہوا ہے تو یا جو پڑھ لیا ہے تو وہ کافی effective رہا ان کے لئے summarizes your paper in an effective way conclusion میں ہم کیا کرتے ہے اپنے جو اپنے جو papers ہے اس کو ایک پراثر طریقے سے دوبارہ summarize کرتے ہے مطلب ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہوئی ہوتی ہے تو ان باتوں کو ہم ایک دو دو تین تین الفاظ پر مشتمل sentences میں اس کو summarize کر لیتے ہے ایڈٹ فار style tone dear students اب یہاں پر ہم بات کریں گے style tone کی کہ ہم نے جو writing کی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے کس انداز میں لکھا ہوا ہے تو اس انداز کو چک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہے ایڈٹ کرتے ہے اگر انداز یا ہمارا جو writing tone ہوتا ہے وہ ہمارے writing کے مطابق نہیں ہوتا تو editing skills کے ذریعے ہم اس tone کو کیا کر لیتے ہے تبدیل کر لیتے ہے اس کو ہم modify کر لیتے ہے there are literally dozens of english editing styles guides to follow which should you use and when ڈیر سٹوڈنٹ لوے سے اگر ہم دیکھیں تو style tone کے ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے اقسام موجود ہے بہت سارے guidelines books موجود ہے بہت سارے principles موجود ہے لیکن ہمیں کون سا use کرنا چاہیے اور کب use کرنا چاہیے اس پر اب ہم بات کریں گے یہ ہم سارے لسٹ آف ایڈیٹنگ سٹائل گائیڈ اور اگر بہت سٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے ساتھ top کے ایڈیٹنگ سٹائل گائیڈ جو ہے وہ موجود ہے اس کو ہم نے کب use کرنا ہے یا کب اس کا use کرنا بہتر رہے گا اس پر اب ہم ساتھ ایڈیٹنگ ٹون سٹائل کی ایک گائیڈ لائن ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے رائٹنگ کرنی چاہیے یا کس انداز میں رائٹنگ کرنی چاہیے چکاگو مینویل آف سٹائل چکاگو سٹائل کیا جو پورا جو گائیڈ لائن کیا نیم ہے وہ چکاگو مینویل آف سٹائل چکاگو مینویل آف سٹائل سی کو جو ہے آپ سی ایم او ایس سے بھی ریپریزنٹ کر ستے ہے مطلب سی سٹین فار چکاگو ایم سٹین فار مینویل او سٹین فار اوف این سٹین فار سٹائل ٹھیک ہے یا سی ایم ایس س لیے یوز ہوتی ہے اور یہ ایک سٹین بک ہے جو کہ پبلش ہوئی ہے یہ چکاگو سٹائل جو ہے یہ کام مینویل ہسٹری کو پریزنٹ کرنے کے لیے یا آرٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے چکاگو سٹائل جو ہے بہت زیادہ کام اندی یوز ہوتا ہے ایک ایک فرسٹ امریکن انگلیش سٹائل گائیڈ ٹھیک ہے یہ چکاگو سٹائل جو ہے یہ امریکن انگلیش سٹائل کا سب سے پہلا گائیڈ بک ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو رائٹنگ کرنے چاہیے اٹھ و آرڈ پبلشت ان 1906 بائی یونیورسٹی آف چکاگو پریس اور سنس ریلیز اپڈیٹ ایڈیشن ایوری سیون ٹو ٹین ایئرز ٹھیک اب ہمارے ساتھ جو چکاگو سٹائل ہے تو اس کو سب سے پہلے 1906 میں یونیورسٹی آف چکاگو پریس سے کیا کیا گیا تھا اس کو پبلش کیا گیا تھا اور اس ٹائم سے ہر ساتھ سے دس سال کے بعد اس کے ایڈیشن میں اپڈیٹ کی جاتی ہے ٹھیک تو چکاگو منوال آف سٹائل ایس 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 ریفرنس گائیڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ایس ریفرنس گائیڈ ہے فار گریمر کے لیے سائیٹیشن کے لیے پریپریشن کے لیے ان ایوری تنگ ان بیتوین ایس افن کارڈ دا ایڈیٹر بائبل ٹھیک ہے اس کو جو ہے ایڈیٹر بائبل بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا چکاگو سٹائل ٹھیک ہے ایم سی کے حوالے سے اس میں ساری چیزیں جو بہت زیادہ ایڈیәس پہلے ایڈیٹر ہم سٹائل تو سٹائل 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 نے 1929 میں ڈیولپٹ کیا تھا پبلش کیا تھا اوریجنلی اسٹیبلشتو انشور کنزسٹنسی امانگس پیپرز اندہ سائیکالوجی فیل ٹھیک ہے اس کو فرس ٹائم جو پبلش کیا تھا تو اس مقصد کے لیے پبلش کیا تھا کہ ہم جتنے بھی پیپرز لکھتے ہیں جتنے بھی رائٹنگ کرتے ہیں تو اس رائٹنگ میں کنزسٹنسی کو برقرار رکھنے کے لیے اے پی اے سٹائلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا یا اے پی اے سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو تھا ٹھیک ہے it quickly expanded and now is commonly used in social and behavioral sciences جب اے پی اے سٹائل پبلش ہوا تو یہ بہت زیادہ جو ہے بہت جلی جو ہے یہ فیمس ہوا اس کو فیم ملا اور آج کل جو ہے یہ social and behavioral sciences میں بھی یہ commonly used ہوتا ہے ٹھیک ہے اے پی اے فوکس on the simplifying the style اے پی اے جو ہے یہ style کو simplify کرنے میں important role play کرتا ہے from tables to citation to abbreviation ٹھیک ہے tables سے لے کر citation تک اور citation سے لے کر abbreviations تک اور abbreviation سے لے کر structure of writing تک یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اے پی اے سٹائل guide book جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو use کرنا ہے اس طرح سے آپ اپنے جو sentences ہے اس کو simplify کر سکتے ہیں یا اپنے table کو effective بنا سکتے ہیں یا citation یا abbreviation کو کس طرح سے آپ اپنے writing میں use کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اے پی اے سٹائل کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے اے پی سٹائل ٹھیک ہے not to be confused with اے پی اے پی اے اور اے پی جو ہے یہ ہمارے ساتھ دو الگ سٹائل ہے ٹھیک ہے ایک جیسے نئے ہے the associated press style book ہے ٹھیک ہے اے پی stand for associated press ٹھیک ہے اے پی stand for associated press یہ ہمارے ساتھ style book ہے and briefing on media law ٹھیک ہے جو کہ آپ کو media law پر briefing دیتی ہے is published by associated press اس کو کس نے publish کیا تھا associated press نے اس کو publish کیا تھا this style is used in journalism یہ style جو ہے زیادہ تر journalism میں use ہوتا ہے مطلب صحافت میں بہت زیادہ use ہوتا ہے but is also widespread in marketing PR broadcasting and corporate communication ٹھیک ہے لیکن اس journalism کے علاوہ یہ زیادہ تر marketing میں بھی use ہوتا ہے ٹھیک ہے product resources میں بھی use ہوتا ہے broadcasting اور اس کے ساتھ ساتھ corporate communication systems میں بھی یہ اے پی style بہت زیادہ commonly use ہوتا ہے it was first published in 1953 mcqs کے حوالے سے یہ بہت زیادہ important ہے جتنے بھی styles میں نے آپ کو بتا ہے تو اس ان سارے styles کے جو publishing dates ہیں اس کو آپ سب دوست جو ہے کہ detail کے ساتھ جو ہے اس کو یاد کریں کیونکہ mcqs میں آ سکتا ہے so ap style کو جو ہے سب سے پہلے 1953 میں publish کیا گیا تھا although the style has been around for about a century ٹھیک ہے ap is notable for its separate style including dropping the Oxford comma and using figures for all numbers above 9 ٹھیک ہے 9 سے اوپر کے لئے جتنے بھی figures use ہوتے ہیں تو اس کے لئے ap style جو ہے بہت زیادہ important ہے یا famous ہے the purpose behind the brevity of style is to save space in print and on the web ٹھیک ہے اور ap style کے famous ہونے اے 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 پی style کو use کنے کا جو بنیادی پرپس ہے یا اس کے پیچھے جو بنیادی پرپس ہے وہ یہ یہ ہے کہ print اور web میں ہم کیا کریں space کو کس طرح سے save کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو ap style کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر اگلا جو style آتا ہے اس کو کہتے ہے mla style mla stand for modern language association ٹھیک ہے so mla style کیا ہے the mla style manual and guide to scholarly publishing is an academic style guide most commonly used for in the liberal art and humanities in academia particularly in english study and literature ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو mla style manual اور guide ہے تو یہ scholarly publishing کے لئے بہت زیادہ use ہوتا ہے academic style guide most commonly جو ہے یہ کس ٹھیک کے لئے use ہوتا ہے liberal art کے لئے humanities and academia کے لئے خاص طور پر english study اور english literature میں mla style جو ہے بہت common use ہوتا ہے the modern language association of america has published this manual since 1985 جو modern language association ہے mla style جو ہے اس کو امریکہ نے جو ہے 1985 میں اس کو publish کیا تھا mla style is geared toward college and graduate students as well as professional اسی طرح سے mla style جو ہے اس کو جو ہے college یا college level پر بھی بہت زیادہ use کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو graduate students تھے اور جو professionals تھے تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ use کرتے ہیں the modern language association also publishes a companion style guide ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو modern language association تھا تو اس کے ساتھ ایک کمپینی style guide بھی publish کیا گیا تھا the mla handbook جس کو mla handbook کہتا ہے ٹھیک ہے which is used primarily by secondary and post secondary students جس کو جو ہے secondary or post secondary students جو ہے بہت زیادہ use کرتے ہیں mla style کو this general format is the root of six common writing ٹھیک ہے six common writing structure اب ہمارے ساتھ یہ جنرل format جو ہے یہ بالکل جڑھے چھے common writing structure that can be used for both formal and informal writing communication جس کو آپ formal and informal writing communication پہلے number پر ہمارے ساتھ کٹیگوریکل 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 سے مراد یہ ہے جس میں ہم مختلف چیزوں کو کٹیگریز میں جو ہے ڈیوائٹ کرتے ہیں in a کٹیگوریکل structure a series of equally important topics are addressed اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو equally important topic ہوتے ہیں جو کہ ایک جیسے جو ہے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں highlight کرتے ہیں a political speech ہو گئی like a campaign speech or even the state of the united union address ٹھیک ہے is a good example of categorical writing تو یہ ہمارے ساتھ categorical writing کی ایک best example ہے کہ آپ political speech کے لئے جو ہے اس کو use کر سکتے ہیں like campaign speech ہو گئی یا کوئی state of the union address یا جب لوگوں کو اتفاق یا لوگوں کو کرنے کے لئے آپ جب کوئی speech کرتے ہو تو اس طرح کے speeches میں جو ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ categorical writing کی example تھی you might use a similar structure in a cover letter اس طرح کے structure جو ہے آپ cover letter میں بھی use کر سکتے ہیں job application کے لئے ٹھیک ہے in which you describe all your trade جس میں آپ اپنے qualities کے بارے میں کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں that would make you an ideal candidate for the position جو کہ آپ کو اس position کے لئے ideal بناتی ہے پھر ہمارے ساتھ آتا ہے evaluative میں کیا ہوتا ہے in an evaluative structure evaluative structure میں problem is introduced اس میں جو ہے problems کو introduce کیے جاتے ہیں problems کو مطارف کیے جاتے ہیں and then pros and cons are weighted اور پھر اس problem کے پیچھے اور آگے جو چیزیں ہوتی ہیں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو mention کیے جاتے ہیں you might imply an evaluative structure when writing an email جب آپ کو email لکھتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے اپنے close friend کو آپ advise دیتے ہیں تو اس condition میں پھر آپ کیا کرتے ہیں evaluative structure کو use کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے chronological when you focus when your focus is more than actual telling of the story then the end result imply a chronological structure ڈھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جو story ہے اپنے ساتھ جو accident ہوئے ہیں جو real واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ایسی condition میں پھر آپ کو جو ہے chronological structure کو use کرنا ہوگا think of joke telling ڈھیک ہے three guys walks into a bar set up sequence of events جو ہے آپ نے set up کرنے ہوگے ایک ایونٹس کے جو sequence ہے اس کو آپ نے ٹھیک طریقے سے سیٹ اپ کرنا ہوگا 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 chronological method کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے comparative comparative میں کیا ہوتا ہے this structure is similar to evaluative mcqs کے حوالے سے important ہے comparative structure جو ہے یہ evaluative کی طرح ہوتا ہے but it is used when there are more layers to the situation at hand ٹھیک ہے جب situations کے بہت سارے رخ ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم comparative structure کو use کرتے ہیں that is being read you might use a comparative structure if you were writing a speech for debate team to explain the various reasons why you feel your point is stronger than your opponents ٹھیک ہے comparative structure کو آپ تب use کرتے ہیں جب آپ کسی قسم کی سپیچ لکھ رہے ہو ڈیبیٹ کے لئے یا جو سپیچ آپ نے لکھ کی ہوئی ہوتی ہے یا جو باتیں آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ reasons کو پیچھ کرنا کہ کس بیسس پر میری باتیں زیادہ important ہیں یا زیادہ ٹیک ہے آپ کے باتوں اس طرح کے اس طرح کے رائٹنگ اس طرح کے رائٹنگ کے لئے آپ comparative structure کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے رائٹنگ کے لئے آپ کمپریٹیو سٹرکچر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے سیکوینشل اس سٹرکچر اس سیمیلر تو کرونالوجیکل سیکوینشل سٹرکچر جو ہے یہ کرونالوجیکل سٹرکچر کی طرح سیمیلر ہے ایمزی کیوز کے حوالے سے امپورٹڈ ہے but is normally implied with a how to voice when step by step process is being described لیکن اس سیکوینشل سٹرکچر میں جو ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی بات کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاہ سکتے ہیں یا دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں if you were going to write about to make your famous چوکلیٹ لیر کیک or how to get to great bed and breakfast you discovered out in the country you would write sequentially okay مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک چوکلیٹ لیر کیک بناوں اور چوکلیٹ لیر کیک کے بارے میں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں یا اپنے جاننے والوں کو بتاؤں کہ کس طرح سے چوکلیٹ لیر بنایا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جب ہم کسی کو کسی چیز کے method کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کو پھر ہم step by step جو ہے ایک ایک چیز کے بارے میں step by step ان کو بتاتے ہیں تو اس طرح کی اس طرح کی کسی بھی قسم کی ہم اگر رائٹنگ کرتے ہو تو اس کے لئے پھر ہم sequential structure کو use کرتے ہیں sequential سے یہ ہے کہ اس میں ہم جو بھی رائٹنگ کرتے ہیں تو step by step جو ہے اس میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ جو اگلا step ہے وہ ہے casual یا casual structure ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں this structure might a first gland seem similar to comparative structure اب ہمارے ساتھ جو casual structure ہے تو یہ پہلی بار جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل comparative structure کی طرح سے دکھائے دے گا لیکن it differs indeed it does not involve waiting options against another hand ٹھیک ہے لیکن comparative structure اور casual structure میں فرق یہ ہے کہ casual structure میں ہم جو ہے waiting نہیں کرتے یہ نہیں دیکھتے مطلب ہمارے ساتھ جو ایک دوسرے کے جو against باتیں ہوتی ہے اس کو ہم اس میں mention نہیں کرتے instead it discusses the causes and then the effects regarding a particular topic or issue and date order ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم causes کو discuss کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں خاص topic سے related ٹھیک ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں you might use this structure if you were writing an article on how something has come about such as the contributing factor to air pollution ہو گیا or you might imply this technique in a letter explaining why you have decided to resign from your job chu what casual structure ہم use the call کارجولی کارجولی قاوم کرتے ہیں جو بھی قام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے اس کو ہم کہہ کرتے ہیں لگتے ہیں کارجولی پہمارگاہ کارجولر پ guilty کی ہوئے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کیجوال رائٹنگ میں کرتے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو اگلا سٹائل ہے وہ ہے تیوربین تیوربین سٹائل تیوربین سٹائل یہ ہمارے ساتھ ایک منول فار رائٹنگ آف ریسرچ پیپر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ایک منول ہے جو کہ ہم ریسرچ پیپر کو لکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں تیسیز کے لیے یوز کرتے ہیں دیسرٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں بائی کے تیوربین تیوربین سٹائل جو ہے یہ چکاگو مینویل آف سٹائل کی ایک موڈیفائیت کی سام ہے تیوربین سٹائل جو ہے یہ چکاگو مینویل آف سٹائل کی موڈیفائیت فارم ہے ٹھیک ہے دیس سٹائل گاید اس پیسیفکلی میند فار اکیدمیق اور کونٹین چینجز تو سیٹیشن فارمیٹنگ اور ریفرنسز اب ہم جو یہ سٹائل یوز کرتے ہیں تو اس کو بیسکلی ہم اکیدمیز کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں اکیدمیق رائٹنگ کے لیے اور اس کے ساتھ 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 سیٹیشن میں ہم کس طرح سے چینجز کر ساتے ہیں فارمیٹنگ اور ریفرنسز میں تو ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو تیوربین سٹائل جو ہے وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن پروائیٹ کرتی ہے اس کے پاس